اسلام علیکم ایپ سیکس سیکریٹیریٹ آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید گھر بیٹھے آن لائن کام کرنا ایک عالمی تصور ہے جس پر دنیا بھر میں عمل درامت ہو رہا ہے تاکہ روز مرہ کے تیشدہ کام سے لا تعلقی اور معمول میں خل واقع ہونے سے بچا جا سکے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایپ سیکس سیکریٹیریٹ نے اپنے طلبہ کے لیے آن لائن سپورٹ پروگرام تیار کیا ہے یہ نہائیت احتیاط سے تیار کردہ ایک تعلیمی امدادی پیکج ہے جو کہ ایپ سیکس سیکریٹیریٹ کی رانمائی اور ہدایات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے تاہم یہ کسی بھی صورت اسکول کی باقاعدہ تعلیم کی جگہ نہیں لے سکتا جب اسکول باقاعدہ طور پر کھلیں گے تو اساتزہ اکرام تمام اسباق اور اجزاء کی دورائی کرویں گے والدین اور اسکول کے درمیان باقاعدہ رابطہ اس پروگرام کو کمیاب بنائے گا اور حاصلات تعلیم کا حصول یقینی بنائے گا یہ پروگرام ٹیکنالوجی کی رکاوٹوں کو ختم کرے گا اور سسٹم کو ڈیجیٹل خواندگی بالفاظ دیگر ڈیجیٹل لٹریسی کی جانب راغب کرے گا آن لائن سپورٹ پروگرام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے طالب علم اپنے ویب براؤزر کی اڈریس بار میں student.apms.pk ٹائپ کریں گے اور انٹرپریس کریں گے مطلوبہ لاؤگن سکرین پر طلبہ لاؤگن کی ٹیپ کے ساتھ ساتھ معلوماتی ویڈیو اور آن لائن سپورٹ پروگرام سے متعلقہ ہدایات کی ٹیپ بھی دیکھ سکیں گے OSP یعنی آن لائن سپورٹ پروگرام کی ٹیپ میں اس پروگرام سے متعلقہ ضروری ہدایات پر مبنی ایک ڈاکومنٹ خصوصاً والدین کے لیے تیار کیا گیا ہے والدین یہ ڈاکومنٹ لاؤگن کی ٹیپ پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں دیئے گئے ٹیکس باکس کے اندر والدین اپنے بچے کا فارم بے نمبر انٹر کریں گے اور سائن ان کے بٹن پر پریس کریں گے بے فارم نمبر انٹر کرتے وقت والدین اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ بے فارم نمبر درست انٹر کر رہے ہیں لاغن نہ ہو پانے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک والدین نے بے فارم نمبر درست انٹر نہیں کیا نمبر دو متعلقہ سکول نے والدین کی جانب سے مہیا کیا گیا بے فارم نمبر درست انٹر نہیں کیا بیان کی گئی صورتحال میں ضروری ہے کہ والدین متعلقہ سکول کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے اپنے بچے کا بے فارم نمبر درست کروائیں سکول انتظامیہ کی جانب سے بے فارم نمبر کے درست اندراج کے بعد ہی والدین سٹوڈنٹ پورٹل میں لاغن کر سکیں گے لاغن ہونے کے بعد والدین یا طلبہ مین نیوگیشن میں دی گئی اسائنمنٹس کی ٹیپ پر کلک کریں گے اور ویو اسائنمنٹس پر کلک کریں گے ویکلی اسائنمنٹس دیکھنے کے لیے ویک نمبر کا انتخاب کریں گے اور ڈسپلی اسائنمنٹس کی اوپر کلک کریں گے نیچے دیئے گے گریڈ میں تمام اسائنمنٹس شو ہو جائیں گی جنہیں ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے دی گئی ہدایات کے مطابق طلبہ اسائنمنٹس سالف کریں گے اور اسائنمنٹ چیک ہونے کے لیے جمع کروا دیں گے جمع کروایا جانے والا ڈاکومنٹ پی ڈی ایف یا ایم ایس ورڈ کے ڈاٹ ڈی او سی ایکس یا پھر ڈاٹ ڈی او سی فارمٹ میں اپلوڈ کیا جائے اگر آپ نے اسائنمنٹ کاپی یا ریجسٹر کے اوپر حل کی ہے تو موبائل کے مدد سے تصاویر بنا کر ایم ایس ورڈ میں کاپی کر کے اپلوڈ کی جا سکتی ہیں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اپلوڈ کی جانے والی اسائنمنٹ کا سائز دس ایم بی یعنی ٹین ایم بی سے زیادہ نہ ہو بسورت دیگر اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں ہو سکے گی حل شدہ اسائنمنٹ سبمیٹ کرنے کے لیے طلبہ سبمیٹ اسائنمنٹ کے پیج پہ جائیں گے مطلقہ سبجیکٹ اور ویک نمبر سیلیکٹ کریں گے جس کے بعد حل شدہ اسائنمنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے درست اسائنمنٹ سیلیکٹ کی ہے اسائنمنٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد سبمیٹ کے بٹن کو کلک کرنے سے اسائنمنٹ اپلوڈ ہو جائے گی اساتزہ اسائنمنٹ چیک کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک دیں گے اور چیک شدہ اسائنمنٹ طلبہ کو واپس بھیج دیں گے واپس بھیجی گئے اسائنمنٹ دیکھنے کے لیے طلبہ چیکٹ اسائنمنٹ کے پیج کو ایکسیس کریں گے مطلقہ ویک کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈسپلی اسائنمنٹ کے بٹن کو پریس کریں گے نیچے دیئے گئے گریڈ میں چیک شدہ آسائنمنٹس ڈسپلی ہو جائیں گی جنہیں طلبہ اپنی رہنمائی کے لیے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے آن لائن سپورٹ پروگرام سے متعلق کسی بھی پریشانی کی صورت میں والدین اور طلبہ متعلقہ سکول کے پرنسپل سیکشن ہیڈز اور ٹیچر سے رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی